کسی گاؤں میں ایک عورت اپنے پانچ سال کے چھوڑے بچوں کے ساتھ رہتی تھی کچھ ماں پہلے اس کی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا لہٰذا یہ عورت اپنی گلوتے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے خودی لوگوں گھروں میں کام کرتی ان کے برطن مانچتی کپڑے دھوتی ان کے بڑے بڑے گھروں کو یہ گیلی عورت ان تنہاں ساف کرتی صرف اس لیے کہ اس کے بیٹے کی کسی چیز میں کوئی کمی نہ رہ جائے وقت کزرتا گیا اور کئی سال بیٹھ گئے اب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تھا اور کسی اچھی کمپنی میں نوکری کر رہا تھا اس کی شادی ہو گئی تھی اور ایک پیارا سے بیٹا بھی تھا اور یہ عورت اب اڑھابے کی دہلیس پر دستک دے رہی تھی بیٹا شادی کے بعد اور نوکری ملنے کے بعد ماں کا اعترام کرنا تو دور کی بات اس کے ساتھ دھن سے بات بھی نہ کرتا تھا اس بڑی عورت کی زندگی میں صرف فرق اتنا آیا تھا کہ پہلے ہی عیروں کے برطن اور کپڑے دھوتی تھی اب اپنے بہو بیٹے کے جھوٹے برطن دھو رہی تھی پہلے ہی دوسروں کے گھروں میں صفائی کرتی تھی اب یہ بہو کے ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر کی صفائی کرنے پر مجبور تھی خیر جو بھی تھا لیکن تھی تو یہ ایک ماں اپنے بیٹے کی خوشی کی خاتے وہ ہر دھوک جیلنے کو تیار تھے بیٹے کے پاس دولت کی کمی نہ تھی اللہ کی دیوئی ہر چیز اب اس کے پاس تھی لیکن ماں کو اس نے گھر کے ایک الگ کمرے میں چھوڑ رکھا تھا جہاں وہ سنگ شدت کو روپنے کے لئے کوئی مندوبست نہ تھا اور کئی کئی دنوں کے بعد جب کبھی وہ اس کمرے میں جا تھا اسے ماں کو بزر وقت کی محرومیاں یاد کروا کر تانے دینے اور لڑنے چھکڑنے کے لئے ایک دن سردیو کی یخبستہ شام میں اس کی ماں ایک پھٹے پرانے کمبل میں سکڑ کر بیٹھے یہ سوچ رہی تھی کہ آج اس کا بیٹا کام سے واپس آئے گا تو اسے نئی کمبل کا کہے گی کیونکہ اس کمبل میں اسے بہت سردی لگ رہی تھی اور اب اس کی کمزور ہڈیوں میں اس سردی کو برداشت کرنے کی حمد نہیں تھی اور اسے سو فیصد یقین تھا کہ اس کا بیٹا بڑے پیار سے اس کی یہ ضروریات پوری کرے گا رات کو بیٹا گھر آیا تو ماں نے بڑے پیار سے اسے نئی کمبل لانے کو کہا تو بیٹا اسے سے بولا ماں ابھی ابھی کام سے واپس آیا ہوں اور آتے ہی تم اپنے مطالبہ لے کر آ گئی ہو اور تمہیں پتہ ہے کتنے مہنگائی ہو گئی ہے ابھی تمہارے بودے کو سکول داخل کروانا ہے اس کا یونیفارم اور کتاب ہی لینی ہے گاڑ کے قسط ادا کرنی ہے میں نے ابھی اپنے لئے جیکٹ خریدی ہے تمہارے بہو کے لئے شاہر لانی ہے تم دسارہ دن گھر میں ہی رہتی ہو تمہیں گمبل کے دن کیا ضرورت آن پڑی ہم لوگوں نے کبائر بھیونے جانا ہوتا ہے تم کسی طرح ہی سردیں گزار لو اگر اساس سردیں سے پہلے پہلے تمہارے گمبل کو کچھ بندوبست کر دوں گا بڑی ماہون کے آنسوں پی کر چپ چاپ اپنی بوسیدہ حال کمرے میں واپس آ گئی اور پھٹے گمبل کو اور کر ٹوٹوی چارپائی کی کونے میں سکڑ کر لیٹ گئی صبح جب بیٹے کی آنکھ کھولی تو پتہ چلا پچھلی رات ماں اللہ کو پیاری ہو گئی بیٹے نے اپنی تمام رشتداروں کو ماں کی جنازی پر بھولایا اور ماں کی کفندفن اور مہمانوں کی خاطرداری پر لاکھوں روپے خرچ کیے جو ابھی جنازی میں شریعت ہوا کہ ہی کہتا کہ کاش اللہ ہر کسی کو ایسا بیٹا ملے مرنے کے بعد بھی ماں سے کتنی محبت ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا والوں کو دکھانے کی خاطر جو بیٹا اپنی مرہی ماں کی جنازی پر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے پچھلی رات چند سو روپے کے کمبل کے نا ہونے کی وجہ سے وہی ماں سردی میں سسک سسک کر جان دے گئی اپنے ماں آباد کی قدر ان کے جیتے جی کرو اسی میں ہم سب کی بھلائی ہیں منہ کے بعد قدر کی بھی تو کیا فائدہ